اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل حیرت سے ہوں گے تو حاضر ہوں میں آپ کی ہیٹ مر میں ایک نیو برینڈ ویڈیو کے ساتھ تو آج ہی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسلامباد کی ایسی ٹاپ 5 پلیسز بتاؤں گی جہاں پہ آپ ضرور 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 ویزرٹ کیجئے گا جو کہ اسلامباد کی بہت مشہور اور بہت اچھی جگہ ہیں تو چلیے چروہ کرتے ہیں تو اسلامباد کے سب سے پہلی جگہ جو کہ آپ ویزرٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی پلیس کے طور پر شمال کیا جاتا ہے اس کا لوگ ورسہ یہ اسلامباد میں سہر کے لئے بہترین مقامات میں سے ایک ہے لوگ ورسہ میوزیم شکر پڑیا روڈ کے قریب واقع ہے میوزیم پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کا مزگز ہے میوزیم پاکستان کی زندہ ثقافتوں اور روایات کو حراج تحسین پیش کرتا ہے میوزیم نے انیس سو چورہتر میں لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھولے تھے میوزیم میں تعمیر کی گئی امارتوں اور ایک آؤڈڈور میوزیم پر مشتمل ہے لوگ ورسہ پاکستان کا ثقافتی ورسہ ہے جو کہ پاکستان کے مختلف نسلی گروہوں کے مجسمے تصاویر مٹی کے برطن موسیقی اور ٹیکسٹائل کے کام سمیت ثقافتی اشیاہ کی ایک بہت بڑی قسم کی نمائش کرتا ہے اس میوزیم میں ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں لوگ داستانیں ثقافت روایات نسلوں اور تاریخ سے متعلق کتابوں کا ایک بہت بڑا انتہاب ہے میوزیم میں بقاعدہ نمائشیں بھی لگائی جاتی ہے جن میں کڑھائی والے ملبوسات زیورات لکڑی کا کام دہاتی کام بلاک پرینٹس ہاتھی کے دانت اور ہڈیوں کے کام جیسی مصنوعات کی نمائش کی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی دویا دوسرے پلیس کی بات کریں جہاں پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس سعید پور سعید پور یہ وہ جگہ ہے اسلام آباد میں جو کہ گھومنے کے لیے ایک سب سے اہم سڑے فیرست مقام ہے جہاں پہ آپ لوگ سیار کے لیے جا سکتے ہیں سعید پور ایک قدیم گاؤں ہیں جس کی ایک برپور تاریخ ہے جو کہ مارگلا ہیلز اسلام آباد کے قریب واقع ہے جو پاکستان کے دس آلہ پیدل سور کرنے کے راستوں میں سے شامل ہے ماضی میں یہ ایک ہندو گاؤں رہا جہاں دو دراز علاقوں سے ہندو عبادت کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے گاؤں کی باقیات آج بھی موجود ہے جہاں سیاہ بقائدگی سے آتے ہیں حکومت نے آپ گاؤں کو جدید بنا دیا ہے اور اسے ایک جدید گاؤں میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس میں بہت ساری کھانے پینے کی شعبی موجود ہیں اگر آپ موسیقی ثقافت اور اچھے کھانوں سے گرا ہوا ایک اچھا دن گزارنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے مشعور پھال شامل ہیں تو سعید پر گاؤں اسلام آباد آپ کے لیے ایک بہترین جگہ ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ رات کے وقت اسلام آباد میں سیر کے لیے کہیں جگہ تلاش کر رہے ہیں تو اس جگہ پہ ضرور وزٹ کیجئے گا اس کے ساتھ اگر ہم نیکس پلیس کی بات کریں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جگہ ہے شاہ اللہ دیتہ غار دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں گھومنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں اور شاہ اللہ دیتہ غار بھی ان میں سے ایک ہے یہ اسلام آباد میں سیر کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہے شاہ اللہ دیتہ غار مارگلہ کے دامن میں واقعہ ایک تاریحی مقام کو مقام ہے گاروں کے قریب واقعہ گاؤں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سات سو سال پرانا ہے جو کابل شہر کو ملانے والے رستے کے طور پر شمال کیا جاتا تھا جہاں تک غاروں کا تعلق ہے تو آج تک یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ غار تقریباً چوبیس سو سال پرانے ہیں غاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بدھ دور اور رنگ زیب اور ہندوں کے دور کی اثار سے موجود ہیں اگر آپ اسلام آباد میں گروبی افتاب سے لطف اندوس ہونا جاتے ہیں تو اس جگہ کو ضرور آزمائے گا فلحال گاروں کو ایک اچھی آرامدہ جگہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان گاروں کے اندر بہت سے ایڈوینچر کرنے کو بھی مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلام آباد میں موجود اقلی جگہ کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس فیصل مسجد فیصل مسجد اسلام آباد میں دیکھنے کے لیے مشعور مقامات میں سے ایک ہے فیصل مسجد جدیر اسلامی فن تعمیر کا ایک مظہر مارگلا ہیل کے دامن میں واقع ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے جو جدید ترین اور دلکش دیزائن کی ایک مثال آپ ہے اس مسجد میں ایک لاکھ افراد کی گنجائش ہے جو کہ سعودی عربیہ کے شاہ فیصل کا تحفہ تھا اس کے ساتھ اگر ہم اسلام آباد میں موجود نیکس پلیس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس کی کامال شاپنگ کرنا کس کو اچھا نہیں لگتا تو اسلام آباد میں موجود آپ اگر ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ جائیے گیگا مال میں اچھی سی شاپنگ کیجئے جو کہ ہے مین جیٹی روڈ پر پرائم لوکیشن پر واقعہ گیگا مال پاکستان یہ کچھ پہترین برانڈز میں سے موجود ہے دوسرے آلہ درجے کے مال کی طرح گیگا مال میں مختلف قسم کی شاپنگ آوٹلیٹس گروسری سٹول سپری ایریا فوڈ کورٹ پارکنگ کی وسیع جگہ اور ایک سینما بھی اس میں شامل ہے